بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین دوسری ویڈیو اس میں ایک تو سپریم کورٹ جو کل پنجاب کے انتہابات ہے اس کی سماعت مقرر کرے چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچلا گیارہ بجے سماعت کرے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی کوئی فیصلہ ہوگا یا دوبارہ ایک دفعہ پھر وہ چورن دے دیا جائے گا پھکی دے دی جائے گی اور بلاول زرداری ہندوستان پہنچ چکے گوہہ کانفرنس میں اپنے صحافی دوستوں کے ساتھ اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں یہ کشمیر کا سودا ہو گیا یہ بڑا ہم سنتے ہیں میں آپ کے سامنے پوری تفصیل رکھتا ہوں کس نے کیا کیا ابتہ کون ذمہ دار ہے پھر آپ فیصلہ کیجئے گا عمران خان نے تین بڑے اہم انکشافات کیے وہ تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں خلیج میگزین ہے اس نے ایک سروے کرایا دنیا بھر میں اس کا نتیجہ کیا نکلا مراد سعید کے خلاف آپ کو پتا جو درج بے بنیاد مقدمات ہیں اس پر عوام نے بھی فیصلہ دیا سوات دیر بجوڑ مالاکنڈ لوگ نکل آئے علی امین گنڈاپور بھی رہا ہو گیا اور روس ہندوستان کی جو آپس میں ڈالرز میں تجارت ختم کر کے روپوں میں ہونی تھی وہ معاملہ لٹک گیا شاید پریشر برداشت نہیں کر سکے عمران خان اپنے گھر خیر و عفیہ سے پہنچ چکے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ مزاق اڑانا میں بڑا سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں مزاق اڑا ہے یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو نواز شریف کی بکری کی خون کی ایک روپورٹ تھی آپ کو بتا ہے جس کی بنیاد پر پتہ نہیں پچاس اپنے کے سٹام پر جانے دیا عمران خان عدالتوں سے انصاف چاہتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے کوئی ریلیف دے دیا اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں باتیں وہ کون جو اسحاق ڈار پانچ سال مفرور رہنے کے بعد ڈائریکٹ وزیر خزانہ لگتا ہے شہباز شریف دو سال فرد جرمی لگی مریم نواز صاحبہ دھائی سال تک تمارداری کے لیے اس باپ کی زمانت پر تھی جو اس ملک میں موجود ہی نہیں تھا اور باپ ایسا وہ جو ناہل مجرم سپریم کورٹ کی طرف سے کی ایف سی کے چکن پھڑکا رہا ہے کیسز زرداری کے ٹرانسفر ہوئے کراچی میں فرد جرم نہیں لگی اور جس طرح آج وہ میں دیکھ رہا تھے عمران خان کے لیے پولیس موجود تھے تیس سے زائد افسران موجود تھے ایف سی اور یہ حفاظت کے لیے نہیں تھے نامعلوم سادہ کپڑوں میں ہتھکڑیاں پلاسٹک کی لے کر کس لیے کھڑے تھے ایک اتر سال عمر ہے ٹانگ میں گولی ایک انٹرنیشنل برینڈ کے بندے کے ساتھ جو عدالتوں میں کیا جا رہا ہے وہ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ سہولتکار یہ ججز دیکھیں ان کے سہولتکاری ان کی ترقی ہوتی ان کی پرموشنز ہیں ایک ایک جج کے کتنے کتنے پیسے ملتے ہیں انہیں عمران خان پر جتنے بھی سو کیسزیں ان کو پتہ ہے سب یہ دو نمبر بوگس کیس ہیں فیک کیس ہیں بڑے آرام سے ویڈیو لنک پر یہ ویڈ کر انٹریو ویڈیو لے سکتے ہیں ختم ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے بلانا ہے لازمی کیونکہ سہولتکار نہیں مانے عمران خان نے ابھی جنرل باجوہ کی فوج کی ٹینکوں کی جو تیل موجود نہیں تھا وہ بات بھی کر دی فیض عیسیٰ صاحب کے اوپر ریفرنس جو تھا وہ جنرل فیض سے اوپر کے بندے گئے یعنی جنرل باجوہ کا اس وقت اور پھر عرشت شریف کیس میں خفیہ ایجنسی ملوث ہے یہ رپورٹ آ چکے یہ بھی عمران خان کا بہت بڑا بیان ہے خاص طور پر دیکھیں جو نام عرشت شریف کی والدہ نے دیے ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور عمران خان کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے حقیقت ٹی وی کا خاندان بھی اس وقت بڑی مشکل میں اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کو آسان کرے افسوس کی بات ہے دیکھیں پورے پاکستان میں مشہور و معروف اینکر کسی میڈیا پرسن کسی نے کوئی آواز نہیں کم بس کم لوگ تھوڑی سی بات کر دیتے کچھ بول کس کو بتائیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اس مشکل وقت میں اسے حوصلہ ملے لیکن پتہ نہیں گونگے اور بحرے ہیں لوگ اس کے اردگرد بھی دیکھیں اس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پر گونگے بحروں کے ساتھ سامپ بھی موجود ہے تماشائی بھی موجود ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا عمران خان کی وہ لسٹ میں لوگ اون چودری کا بیان کہ عمران خان کے گرد دیکھیں کیسے دھوکہ دینے والے دودھ پینے والے سامپ موجود تھے جعوید آشمی تھا جانگیر ترین رہام کمر باجوہ تھی اون چودری اون چودری یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کی شادی کی تقریب اور نکاح فراد تھا اس کے بارے میں نون لی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواتین سپلائی کرتا ہے وہ نشاور چیزیں بیچتے ہیں آج وہ ان کا چودری بھی بنا ہوا بارال یہ سامپوں کو دودھ پلاتے ہیں ہم پھر وہی ظاہر آپ کو بتکاٹتے ہیں بلاول درداری کے ہندوستان کے دورے پر عمران خان کی رائے یہ تھی کہ کشمیر کا ان کے لیے ایشو ہے ہی نہیں یاد رکھیں جو بھارت سے تعلقات 5 اگست کو آرٹیکل 37 اور 35 اے لگا تھا اس کے بعد تجارت سمیت تمام معاملات ختم ہو گئے تھے اور بارہ سال بعد یہ بلاول درداری کا یہ دورہ پاکستان کی اس موقف کی کپلیٹلی نفی کرتا ہے آن لائن میٹنگ بھی ہو سکتی تھی آپ سرکاری طور پر دیکھیں پاکستان اپنے موقف پر اس طرح جانا کیونکہ جب آپ کسی ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات کسی پروٹیسٹ کی بنیاد پر رکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے دورے ختم ہوتے ہیں آپ ملاقات نہیں کرتے کولڈ شولڈر دیتے ہیں اب وہ تمام لوگ جلزہم لگاتے ہیں جی عمران خان نے کشمیر کا سودا کر دی یہ سب ان کے موہ پر انٹے ہاتھ کا تھا پڑھے اس کی وجہ یہ دیکھیں کہ جہاں آپ پاکستان میں کشمیر کو پاکستان کی شہرک کہتے تھے بچپن سے سن رہے ہیں بھارت اسے اپنا اٹھوٹنگ قرار دیتا تھا اب جب انگریز یہاں سے گیا انہوں نے تقسیم اس کی اس طرح کی پنجاب کے علاقوں کے ساتھ اس کی کہ بہتر ساتھ سے خوبصورت وادی خاک و خون اور بارود میں لپٹی ہوئی ہے یہ دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں اس میں بڑے علمیوں میں سے ایک علمی ہے اور یہ کچھ چھوٹا معاملہ نہیں اس پر تین جنگیں ہو چکی ہیں ہندوستان نے قانون بدلا وہاں اور اس کی جو حیثیتی وہ مقمل ختم کر دی آبادکاری زیادہ کی تاکہ جناٹی نیشن کی قرارداد میں آبادی کا جو تناسب ہے وہ ان کے حق میں چلا جائے پاکستان کا موقف تھا اور کشمیریوں کا موقف ہے کہ آزاد ریاستہ تو یہ خود فیصلہ کریں جہاں ہے جس کے ساتھ رن ہے نہیں رن ہے اکیلے رن ہے ہر دور میں ہر پارٹی نے کشمیر کا سودا یہ الزام لگتا رہا کشمیر کو نقصان اگر پہنچانے میں دیکھیں تو ذلفکارلی بھٹو سے لے کر برابر زرداری تک یہ سب لوگ شامل ہیں ان چاس میں جب وہاں کی فوج کو زم کیا گیا تھا جس طرح سودان میں دیکھیں دو فوجوں کو زم کیا گیا یہ بالکل وہی معاملہ تھا وہاں پر دو ریجمنٹس بنی 42 اور 43 تھی شاید پھر ذلفکارلی بھٹو آیا اس نے چین کے قبضے میں گیارہ ہزار مربع کلومیٹرن کو دے دیا پھر کشمیر کانسل بنائی ذلفکارلی بھٹو نے ازاد کشمیر کی حکومتی اختیارات سارے ختم کر دیا براہراست اسے رپورٹ کریں یا وزیراعظم کو رپورٹ کریں سارے اس کے لے گئے پھر تاشکند میں کشمیر میں آپ کو پتا ہے وہ جو فوجی پکڑے گئے تھے بھارت سے واپس لئے گئے پانی کا جو مسئلہ تھا تین دریاؤں کا کشمیر سے اس سے ہٹ گئے پیچھے ذلفکارلی بھٹو یہ میں آپ کو ساری یہ تحریک سے بتا رہا آپ چیک کر سکتے ہیں سارا پھر وہ تحریکی آزادین کی چلی انہوں نے کہا ادھر تو مدر ہم معاملہ ہی ختم اس کے بعد پھر مجاہدین کشمیر سے دھوکھا کیا گیا پھر کارل کی جنگ آئی اس میں نواز شیف نے جو بارداد کی آپ کو پتا ہے امریکہ جا کے سارا کچھ وہ ڈھیر ہو گیا کہتے ہیں کہ یہاں تو بڑا کچھ ہوا ہندوستان کی فوج واپس اپنی جگہ پہنچ گئی پاکستان کی فوج واپس پیچھے دکیل دی کی جنیوہ کا معاہدہ ہوا پھر اس میں نواز شیف نے ساری کسر ہی نکال دی اور جب مشرف صاحب آئے اس وقت کہا جا رہا تھا کہ یہ بڑا کچھ کریں گے انہوں نے کیا کیا تنظیموں کو جو وہاں انہیں تحریکہ ازادین کے لیے چالے انہیں کالہ دمی قرار دے دیا تجارت تو بند ہوئی ہوئی اس کے ساتھ زمینی راستہ بھی مکمل بند کروا دیا بینظیر بھٹو کے دور میں ابھی آپ کوٹی سے لے کے پتھان کوٹ تک جو معاملات تھے تجارت کا معاملہ تو آج تک بند ہے عمران خان کے دور میں آپ کو یاد ہو ستائیس سروری کبالا کوٹ پر حملہ ہوا آرٹیکل تیس ستر اور پینتی سے لگا عمران خان نے البتہ واشنگٹن کانفرنس میں ہندوستان کے ساتھ بات کی انہیں کشمیر کے عشوہ ہم نہیں ختم کر سکتے تعلقات ہتم کر دی آج بلاول زرداری بارہ سال بعد ہندوستان پہنچ کے وہی تعلقات وہی سے دوبارہ شروع کر رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ پاکستان کی دوستی تعلقات میں اس کا بہت بڑا حمایت ہے ضرور ہونے چاہیے ہیں ہمارے پڑوسیں ہیں سارا کام ٹھیک ہے برپور حمایت میں کرتا ہوں لیکن ان کے وزیر خارجہ جے شنکر پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز کہتے ہیں بلاول زرداری کے ساتھ بھی جو بات چیز ہوگی وہ اس میں دہشت گردی کا ہی موضوع ہوگا یہ سارا جو شنگائی کورپریشن ایجس میں ساری ریاستے اس میں مسئلہ سارا دہشت گردی کا کشمیر پر وہ بات کرنے کو بے کل سنتے ہی نہیں کشمیر کی تو بات ہی نہیں ہے اب اگر سوچے ذرا شاہ محمود کوریشی اگر یہاں ہوتا تو یہ سعید ریزوی صاحب فضل الرحمن یہ سارے پورا میڈیا اس کا اور کہ صافی وہ ایک خاص کر خاتون انگر جو اپنے آگوں کشمیری کہتی ہیں انہوں نے تو مطلب چیخیں مارنی تھی کہ یہ جی کشمیر بیچنے جا رہے ہیں لے دکھ کر دیکھ رہیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا ان کی داستان اب ہندوستان کے قرار میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ تو توہین آمیز الفاظ پاکستان کا غروع ٹوٹ گیا دنیا سے بیک مانگنے والا ہمارے در پر پہنچ گئی جو کہتے تھے گھر گھس کر مارے انہوں نے گھر گھس کر مارا لیکن سلوٹ مطلب ایسی باتیں دیکھ کر افسوس ہوتا ہے بھر محبی وطن پاکستانی کو افسوس ہوگا وہاں تیسرے درجے کے ایلکار کے ساتھ وہ بڑا سا پیٹ نکالا بلاول کھڑا فوٹو بنا رہا ہے بھئی آن لائن میٹنگ کر لیتے زیادہ عزت ہو جاتی تمہاری کسی نے پیٹ کم از کم نہیں دیکھنا تھا اب ساروں کو نظر آگئے بیسے تو دیکھیں یہ بڑی بڑی باتیں کر کے جاتے ہیں بڑے بڑے ڈائلاگ مارتے ہیں وہاں ان کا مقصد صرف یہ ہے وہ صحافی وہاں سے اٹھا کے اپنے ساتھ لندن برطانیہ سے لے کے جا رہا ہے ہندوستان کے بھی بڑی بڑی بڑکے ہوتی ہیں وہ ابھی ہم اپنی تجارت روپوں میں کریں گے ابھی اس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم لینا ہے اس سے روس سے اس سے پیچھے ہٹ گئے دس عرب کے سپیر پارٹس لینا ہے انہوں نے وہ پیچھے ہٹ گئے امریکہ پابندی نہ لگا دے ڈھیر ہو گئی یہ بھی بھئی آپ اگر اتنی کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ سیکلو مہت کھڑے ہوں اپنی تجارت اپنی کرنسی میں کر کے دکھائیں نہیں کر سکتے پریشر ہر کوئی نہیں پرداشت کرتا اچھا خلیج میگزین نے ابھی دوزارتیس کا ایک سروے کریا اس نے کہا دنیا کی یہ شخصیات آپ کے سامنے ہو رجب طیب اردگان عمران خان محمد بن سلمان اور بن راشد تو آپ کس سے ملنا چاہے خلیج میگزین ہے آپ کو پتا ہے مجھے تو لگتا ہے یہ کسی دیسی کا اشد طیب رجب اردگان کو چھے فیصد عمران خان کو بنوے فیصد اور محمد بن سلمان کو دو فیصد اور راشد کو ایک فیصد بن راشد کو اب یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ پورے خلیج میں خلیج میں آپ کو پتا بڑی تعداد ہے پاکستانیوں اس کے لابہ بھی دنیا وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں اب یہ خلیج میگزین کا دعوی ہے اب کل جو سپریم کورٹ کا فیصلہ اب سپریم کورٹ ایک طرف کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان تمام پارٹیوں کو نہیں کہا کہ آپ مذاکرات کریں یہ سارے لوگ سپریم کورٹ کا الزام لگا رہے ہیں سپریم کورٹ کے کہنے پر تاکہ ہمیں تمام حجت پوری کریں سپریم کورٹ کر رہے ہیں ہم نے کہا ہی نہیں مطلب یہ جو تین راؤنڈ ہوئے یہ پھر کیا عوام کو بے وقوف بنایا گیا ہونا تو یہ چاہیے اس کا فیصلہ کریں سپریم کورٹ کے ججز کل جج صاحب کو پتہ ہے یہ کیس کی ہے اس کو لٹکانے کی کوئی ضرورتی چودہ بہی میں کتنے دن رہے چکے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا فیصلہ وہاں قائم ہے فیصلہ واپس نہیں ہو سکتا اور خواجہ عاصف کہہ رہا ہے کہ تمام جسٹس منیر سے لے کر تمام ججز کی آپ ان کی تمام انکوائری کروائیں انہیں یہ نہیں پتا اگر یہ انکوائری ہوئی تو شیباز شریف سب سے پہلے ٹانگا جائے وہ جسٹس کے یونگو سبس کی ٹیپ آن ریکارڈ ہے جس وقت جلی ٹیپ بنا ہی نہیں کرتی تھی آپ تو خیر ٹیپ پر مذاق بن گئے آرے کی آڈیو لیک ویڈیو لیک نکلتی تو اس میں یہ لٹک جائیں گے خام ہا اگر یہ معاملہ ہو لیکن کل دیکھنا ہی ہے کہ عمر بندیال صاحب آپ جو فیصلہ دیتے ہیں وہ کھڑے ہو کر مضبوط فیصلہ دے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے مذاکرات بھی کہا اب چودہ مئی کو الیکشن کروانے یا نہیں کروانے عوام کو اپنے کس طرح ٹک ٹکی پر باندھ کے رکھے فیصلہ کریں آگے کوئی معاملات ایک ڈیٹ آئے گی تو سٹیبلیٹی آئے گی لوگ اپنے اپنے قوموں پر فوکس کریں اگر آپ نے نہیں کروانے الیکشن تو پھر عمران خان نے جیسے کل ایک گھنٹہ اور کے ساتھ جو عوام کو کہا ہے نکلنے کا لوگ نکلیں گے سپریم گورٹ کو حصلہ ملے گا کہ ہاں پاکستان میں لوگ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور کھڑے تو شاید وہ دل بڑھا کر کے دو چار کو توہینیں عدالت میں ٹانگ بیں کوئی تھوڑے سخت فیصلے کریں لوگوں کو نظر آئے کہ یہ ہومیوپیتھے کام نہیں ہیں یہ سیریس معاملہ ہے بہرحال دیکھتے ہیں کل ہوتا کہ اپنا خاص کیا لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے اجازے اللہ حافظ